بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم این سیاسی ڈیپ سٹیٹ جناب آج ہم بات کریں گے مہنگائی پر جو کہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا اثر عام اور غریب آدمی پر پڑھ رہا ہے جس کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے ہفتہ ویر مہنگائی کا ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسی رہی ہے پیچھلے ہفتے کی مہنگائی ریپورٹ مہنگائی کے نئے ریکارڈ نئے سال کے پہلے ہفتے میں رہے ہیں کہا جا سکتا ہے یوں ایک سال کے دوران مختلف شہروں میں آٹھا چکن سو فیصد مہنگا چالیس رپے والا پیاز دو سو پچاس رپے کلو سے اوپر چلا گیا ایک سال کے آپ بات کر رہے ہیں تو چاول کے نرخ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے چینی دالوں اور گھی کے نرخ بھی بڑھ گئے اب دیکھیں کہ جو چیزیں ہمارا ملک پیدا کرتا ہے ان کو بجائے اس کے کہ ہمارے ملک کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے بعد میں اگر کوئی کسی نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو پھر بعد میں دیکھا جائے کہ اگر کچھ بچ جاتا ہے تو لیکن اب یہ چاول ہے چاول چلو آٹھا کہیں غریب آدمی کو نہیں ملتا تو وہ کم سے کم ریٹ والا بھی اگر چاول لے تو بھی اس کو سو اور پیسے اوپر کا مل رہا ہے کہاں سے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے خیر مزید دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کیا کہتی ہے یہ رپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی سائٹ سے تو یہ جناب دیکھتے ہیں اس میں مزید کیا لکھا ہوئے لاہور میں آٹھے کی قیمت دس روپے کلو بڑھا دی گئی چکی کے آٹھے کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے کلو ہو گئی مارکٹ میں گندم پانچ سا دو سو روپے فی من پر پہنچ گئی جس کی بحث شہریوں کے لیے آٹھا خریدنا آسان نہیں رہا اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک تو جو لوگ اتنا آفورڈ نہیں کر سکتے وہ قصہ کے سال کے آغاز میں دانے لے کر اکٹھے رکھ لیں گھر میں ان کا حال تو دیکھیں کہ وہ اب یہ پانچ سا دو سو روپے من تو یہ ہے پڑا گندم کریٹ اب جو آٹھا مل رہا ہے جو عام مزدور دہاری دار طبقہ ہوتا ہے وہ جو سال کے شروع میں نہیں خرید سکتا دن بہ دن ہر روز کماتا ہے اور پھر خریدتا ہے اشیاء ہے خردنوش تو اس کیلئے تو جیسے اب وہ چکی کا آٹا ہے وہ اب ایک سو ساٹھ روپے گل ہو گیا کہاں جا ہے عام آدمی اس کیلئے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اب شہریوں کو کہنا ہے کہ پہلے ہی حالات بہت مشکل تھے اب تو دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے آخر حکومت غریب کے مو سے نوالا بھی کیوں چھین رہی ہے اب یہ تو سوال اب وہ لوگ دے سکتے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں یا پھر اس حکومت کی حامی ہیں جو اسے لانی میں پیش پیش تھے وہ بہتر انداز سے اس کا جواب دے سکتے ہیں اور وہ اب بھی انہی سے امید لگا کر بیٹھے ہیں کوئی کہتا ہے آوے گا آوے گا پتہ نہیں کون کہاں سے نکلے گا آئے گا ان کے لئے جو بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے خیر وہ بھی ابھی بھی بھگوڑا بھگوڑن جو ہے وہ اور جو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ابھی بھی ان کے سر کے تاج ہیں پڑے ادھر گوجرہ والا کی اوپن مارکٹ میں سستہ آٹا تستیاب نہیں چکی مالکان نے فی کلو آٹے کی قیمت بیس روپے اضافہ کر دیا جناب دیکھئے کمال ہو گیا چکی کا آٹا ایک سو چالیس روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے اچھا اب دیکھئے ذرا یہ کہ لاہور میں دو ماہ کے دوران آٹے کی قیمت میں مسلسل آٹھویں بار اضافہ کر دیا گیا جس سے آٹا مزید دس روپے مہنگ کر دیا گیا چکی اونر اسوسییشن کی جانب سے جاری کردہ نئی ریٹ لسٹ کے مطابق چکی کے آٹے کی قیمت میں دس روپے اضافہ فی کلو کیا گیا جس کے بعد آٹے کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے فی کلو ہو گئی اب مارکٹ میں ذراعے کے مطابق چکی آٹا مالکان نے دو ہمامے مسلسل آٹھویں بار قیمت بڑھائی ہے فائن آٹے کی چالس کلو کی بوری بارہ ہزار چھے سا روپے کی ہو گئی ہے جبکہ پندرہ کلو آٹے کا کمیشل تھیلہ دو ہزار ایک سو پچاس روپے میں فروخت ہو رہا ہے اس کے علاوہ مرگی کے گوشت اور انڈے کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے انڈے دو سا اسی روپے درجن ہو گیا ہے اب دیکھئے ایک آدمی غریب آدمی اب وہ انڈے بھی نہ خرید پائے مرگی کا گوشت وہ بیماریوں بھرا اب وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے مارکٹ ذراعے کے مطابق مرگی کے گوشت تیس سرکاری قیمت پانچ سو چوہتر روپے کلو ہو گئی ہے بعض دکاندار مرگی کا گوشت چھے سو بیس روپے کلو میں بھی بیس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے جسے مرگی کا گوشت چھے سو بیس روپے کلو تک پہنچ چکا ہے کوئٹا میں روان ہفتے کے دوران مرگی کے گوشت کی قیمت میں پانچویں بار اضافہ کیا گیا روان ہفتے کے آغاز میں مرگی کا گوشت پانچ سو بیس روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا دوسری جناب اگر ہم کراچی کی صورتحال دیکھیں تو کراچی میں بھی بعض علاقوں میں مرگی کا گوشت پانچ سو اسی اور کہیں چھے سو روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے اب ان ساری صورتحال سے اب دیکھیں کہ ایک عام آدمی کہاں جائے وہ روزگار کمانے جاتا ہے تو روزگار نہیں ملتا اوپر سے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ نہ بجلی نہ گیس لکڑیاں بھی مہنگی دھی کا دیکھ لیں آئل کا دیکھ لیں وہ آسمانوں سے بات کر رہے ہیں سبزی پیاز آلو ٹوماٹر انکیریٹ دیکھ لیں ایک عام جو گھر میں آج سے کچھ سال پہلے لوگ بڑے آیاشی کی طرح اس کو استعمال کیا کہتے تھے گاجر اب وہ بھی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو کہاں جائے پھلوں کی جانب جائیں تو وہ بھی مہنگی ہوتے جا رہی ہیں اوپر سے یہاں دیکھیں کہ حکومت جہاں بیٹھی ہے وہ اپنی چکروں میں پڑی ہوئی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے الیکشن ایک واحد حل ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی کہ وہ اس کے آنے کے بعد دودھ اور شہد کی نیرے بہنیں گی لیکن ایسے نہیں ہے اس وقت مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا لیکن ابھی اس طرح سے ہوگی کہ وہ جو حکومت آئے گی اقتماعات جو اٹھائے گی اس کے بعد اس کا جو آوٹپورٹ ہوگی وہ ایک بہتری بہتر ہوگی لیکن یہاں پر تو جس حکومت کے پاس اپنے وقت ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے بہتر تو یہی ہے کہ نئے الیکشن ہوں نئے حکومت آئے جو کوئی بھی ہو اپنے مضبوط فیصلے کریں جس سے اپنے ملک کی معیشت بہتر کر سکیں امید کہتی ہیں کہ بہتری ہو ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں تب تک اجازت پاکستان زندہ باد